اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو دی اومینیٹی ڈور فاؤنڈیشن اور مدینہ ویلفر ارگنائزیشن کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ ہم اس وقت موجود ہیں ایک مکس مارشل آٹ کے سینٹر میں اور ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں آج اور اس شخصیت سے ملوانا ہے ان کا انٹرویو بھی آپ کو جو ہے ان سے انٹرویو لے کے آپ لوگ کو میسج دینا ہے کہ وہ شخص کتنی ایفٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ اسلامی پوائنٹ اف یو سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے بچوں کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ دنیاوی حوالے سے بھی وہ لگے ہوئے کہ یوٹ جو ہے بلدیا ٹاؤن کا وہ جو ہے نشو سے اور غلط محفلوں سے بچ کر جو ہے وہ سپورٹس کی طرف آئے وہ فٹنس کی طرف آئے تو اس حوالے سے انہوں نے یہاں شموزی مولے میں مکس مارشل آرٹ سینٹر میں یہ خدمات دے رہے ہیں اور بچوں کو فری آف کوز جو ہے یہ مکس مارشل آرٹ سکھا رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ ان کو جدائے خیر دے کہ انہوں نے سوچا اور اتنی افٹ کی اور یہ وہ شخصیت ہے عبدالحلال جنہوں نے نیشنل نیول تک ہر ایونٹ انہوں نے جیتا ہے تو اب آپ لوگوں سے یہ میسج ریکورٹ کرنا یہ دینا آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ جتنے دیکھنے والے مخیر عزراتیں یہ ہمارے پاس آئے ہمارے بھائی ہیں ہم خدمت کریں گے جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں دی ایومنٹی دور فاؤنڈیشن کے تو اس حوالے سے ان کا اس مہینے جون میں جو ہے ایونٹ ہونے جا رہا ہے رشیہ میں تو رشیہ کے لیے لازمی سی بات ہے ان کو جو اماؤٹ نیڈ ہے اس کے لیے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے درخواس ہے کہ جو مخیر عزراتیں جن کو اللہ نے دیا ہے اس حوالے سے میں آپ سب سے درخواس کرتا ہوں مخیر عزراتیں چاہے ایک بندہ اکیلے میں وہ اماؤنٹ پے کر سکتا اور دو بندے مل کے پے کرے تین بندے تو ان کو ساڑھے چار لاکھ روپوں کی نیڈ ہے اس پائٹ میں جانے کے لیے کیونکہ یہ خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ایسے نوجوان کو ایسے یود کو اگر ہم اور آپ مل کر سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر نشو کی لطنے لگے گا اگر آپ کی سپورٹ سے ایک بچہ ایک یود جوے ہمارا جاتا ہے نیشنل لیول پھر انٹرنیشنل لیول کے لیول پہ وہ جا کے وہ ون کرتا ہے پاکستان ہمارے ملک کا نام روشن کرتا ہے ہمارے علاقے کا ہمارے سٹی کا نام روشن کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو آپ تمام دیکھنے والوں لوگوں سے درخواست ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے عبدالعنان بھائی سے کیا کرے بھائی ان کو سپورٹ کرے ان کو ساڑھے چار لاکھ رکوں کی نیڈ ہے تو اس ویڈیو کے مطلب بولنے میں بولنے میں تو میں نے میسج دے دیا لیکن کونٹیکٹ کے حوالے سے آپ کے پاس موجود ہوں گے ہمارے دو نمبر اس میں عبدالعنان بھائی کا نمبر بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا جو ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہے ہم سے تاکہ ان کا یہ مسئلہ اللہ حل کر دے اور یہ پاکستان کے لیے جو ہے نیشنل چیمپین بن کے آ جائے تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم سنیں گے عبدالعنان بھائی کی دبانی کے انہوں نے کتنی محنت کی کتنی ایفورٹ کی ماشاءاللہ اتنے سارے میڈلز ہیں اتنی ساری ٹروفیاں اس ایک شخص میں جو ہے جیتی ہیں میں اگر کاؤنٹ کروں تو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ مہدد دیارہ بارہ ٹروفیاں پڑی ہیں اس کے علاوہ جو ہے پندرہ بیس میڈلز ہیں تو انہوں نے ایفورٹ کیے محنت کیے یوں تھے اور سب سے بڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چھوٹی گڑیاں موجود ہیں اور یہ چھوٹا ایک ہمارا شہزادہ بھی موجود ہیں تو یہ اس ایج سے ماشاءاللہ لگے ہوئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی والدین کو بھی مبارک بات دوں گا کہ اس چھوٹے ایج سے بچوں کو فٹنیس کی طرف انہوں نے کیا کیا ان کو اجازت دی تو ابھی ہم عبدالعنان بھائی سے سنیں گے کہ وہ خود بھی بتا ہے کتنی افورٹ کی اور یہ اپنی زبان سے بھی آپ کو بتا دیں گے قرار کر لیں گے کہ ان کو کیا نیڈ ہے ساری چیزیں میں نے تو بتا دی اب ان کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم حبدالعنان بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ یہ ٹیم آپ کے پاس آئیے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اوپر لیول پہ لے کے جائے مخیر حضرات سے ہم نے اپیل بھی کر دی اب آپ جو ہے اپنی کہانی خود سنائیں لوگوں کو آپ کو انشاءاللہ پوری دنیا دیکھیں گی ہمارے چینل پہ سب سے پہلے میں تو آپ جتنے بھی آپ کا ٹیم ہیں ان کا مشکور ہوں شکریادہ کرتے ہیں جو آپ آئے آپ نے ہماری آواز سنی مدریباً میرا دس سال ہو گئے کہ میں دس بارہ سال سے سپورٹس میں لگا ہوا ہوں دس بارہ سال سے میں سپورٹس میں لگا ہوں سب سے پہلے میں نے کیونکوشن میں جو کی جاپانو کا گیم ہے اس میں میں نے دس سال سگل کی وہ اتنا سخت ترین گیمیں کہ ورل لیول پہ بہت سخت ترین ہے دور سٹرونگسٹ کاراچے وہ کاراٹی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے دس سال کے ٹریننگ کے بعد میں نے ان کے بلک بیل فس ڈان جو پہلے ہی ڈان ہے میں نے وہ واصل کیا دو آزار بائیس تو میں میرا پہلے استاد جو ہے محمد علی ہے جو کہ سات نمبر میں کرواتا ہے اس کا اپنا سنٹر ہے تو اس کے بعد میرا ایک دو اور استاد ہے جو کی بکسن جنہوں نے اس کے بعد تیسرا استاد میرا ہے جو ہی مکس ماشا اللہ دونوں نے مزید سکایا وہ ہے بلوہاب درانی صاحب جو ابھی میں مارچ میں آل پاکستان کے ایونٹ میں میں نے الحمدللہ پوری بلجیٹ آنسی میں پہلا فائٹر ہوں کہ انہوں نے ایم ایم اے میں پہلا آل پاکستان کا فائٹ جیتا ہے ماشا اللہ کلیپنگ کرے رہے کلیپنگ کلیپنگ حالانکہ میرا تو اتنا ہو رہی تھا یہ میرے سارے استادوں کی محنت ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں انشاء اللہ اور یہ میرے بچوں کی دعا ہیں جو میرے ساتھ ادھر رہے ہیں اگر میں نے پیسے نہیں کمائے تو میں نے دعا کمائی ہے اور میں نے اس طرح اچھے اچھے دوستوں کا ساتھ پایا ہے کبھی بھی میں ان کو بھلاو تو ہر محفل میں رات ہو دین ہو کبھی بھی مجھے ضرورت پڑے وہ مجھے بغیر پیسو کے جو بغیر پیسو کا حل پہ ہوں میرے لئے میرے ساتھ کر سکتے کسی بڑی بات اور کوئی نہیں ہے باقی میرا بی رشیہ میں فائٹ ہے میں نے ویزا پروسس کیلئے بیچا ہوا ہے تو انشاء اللہ انقریب میرا لیٹر بھی آ جائے گا میں آپ سب کا آپ سب کا ٹیم کا مشکور ہے آپ کی پلیٹ فرم سے میرے آباد جتنے حضرات ہیں جو کتاول کر سکتے وہ ان حضرات سے میرے وزارش ہیں آپ نے سار بتا دیا یہ کہوں کہ مجھے اس طرح شاہ شاہ صاحب نے بتایا کہ وہی چیز مجھے ضرورت ہے مجھے پسو کی ضرورت ہے جو کہ میں پاکستان کے پلے کے لئے اور پاکستان کے نام کے لئے انشاء اللہ میں گولڈ میڈل لاؤں گا مجھے آپ نے پر فکر ہے انشاء اللہ میں امید ہے کیونکہ میں ابھی نیشنل میں گیا تھا تو میرے کو سوچ بھی نہیں تھا کہ میں وہاں ایک فائٹ کے سوچ پر جا رہا ہوں میں نے اپنے پلیئروں کو ساتھ دے کر گیا تھا وہاں ایڈا کوش میں گیا تھا لیکن اچانک میرے نام آیا ہو جائے تو میں نے کہا بھائی مجھے تیار ہوں اسی فائٹ میں میں نے الحمدللہ سی میں فائنل بھی جید لیا فائنل بھی جید لیا اور اس طرح فائٹر سے جیتا کہ نہ کہہ بھی شکست تھا جو وہاں جتنے بھی فیسٹیوورت تھا سب مجھے جتنے بھی بڑے بڑے استاد تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ خیال کرو آپ کا ویٹ کم ہے وہ بڑا خطرناک فائٹر ہے انہوں نے انٹرنیشنل یوال پہ انٹرنیشنل یوال پہ بڑے زبردست مقابلی کی ہے وہ پنجاب کا بڑا اچھا پلیئر تھا اور جب بڑی جہاں میں بھی بہت اچھا پلیئر تھا تو الحمدللہ بس یہ میرے استادوں کی اور میرے پچھوں کی دعا ہے میرے استاد انشاءاللہ ایسی طرح میں انٹرنیشنل میری جا کے اپنے مل کا اور اپنے بلیہ ٹاؤن کا اور اپنے بلوشستان کا نام انشاءاللہ اوپر کروں گا تو میرا آپ سب سے بضائش ہے کہ جتنا شاہ صاحب نے جتنا خرچہ بتایا جتنا حساب کتاب بتایا اور یہ میرے ایک ایڈویں ہیں تو میں سری اوف کاسٹ یہاں جتنے بھی بچے کڑے آپ سب سے بھول سکتے کہ میں یہاں کی لائٹنگ یہاں کے سمٹ کے حوالے سے میں خود ایک مدرسی کے استاد ہوں جو کہ تقریباً پانچ ہی آزا ہے میرے تنخواہے اس سے زیادہ میرے کوئی انکم نہیں ہے تو میں اسی سے اللہ پاک نے اس میں اتنے برکت ڈالی ہے کہ میں اپنے ایک ایڈمی بھی رن کر رہوں اور ساتھ ساتھ میں میں اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کر رہوں تو اللہ پاک انشاءاللہ مزید ہمیں بھی اور رشاہ صاحب کو بھی اس چیز کا حجر دے گا انہوں نے ہمارے آواز جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے وہاں تک پہنچائے ہیں میں شاہ صاحب کو جبارہ شکریہ آزا کرتا ہوں ان کے برے ٹھین کا شکریہ آزا کرتا ہوں آپ لوگ جزا کرنا اور بہت مشکور ہوں جزا کرنا یہ ہمارے عبدالحانان بھائی تھے انہوں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ڈیٹیل سے تو اب تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ خدارہ انسانیت کے لیے ہم نے جو ہے رنگ نسل مذہب زبان نہیں دیکھنی ہے انسانیت تو خدا کے لیے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہم اور آپ نے مل کے سپورٹ کرنا ہے اور ان کو انشاءاللہ اوپر لیول تک لے کے جانا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مطلب انشاءاللہ یہ اسلام کا پاکستان کا نام روشن کریں گے تو ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے ان بچوں کے لیے بھی بندیا ٹاؤن کراچی اور پاکستان کے لیے بھی تو اسی کے ساتھ عطر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کے جو میڈلز ہیں وہ عبدالعاب بھائی بتائیں گے اور ٹرو makes یہاں پڑی بھی ہیں وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس سال کی میند ہے میں آپ کو یہ بھی بتارے چاہتی ہوں یہ سارے نیشنل لیول کے میڈلز ہیں یہ 2000 2021 kes Depay اور یہاں کافی ہے جو ہمارے گھر میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر والوں کو اس چیز کا یہ دوہزار اٹارا کا میڈل ہے آلک اوشو میں آلک ڈسٹرک لیول پہ جو تھا اوپرشن حدید میں کہنا ہے تو یہ جیس سارے میڈلز یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہمارے ابھی جو میں از اپلیل لڑا ہوں بلوچستان کے ایونٹ میں تو یہ میرا کارڈ ہے تو باقی ہمارے پاس اپنا آگ بھی یہ سارے ٹروفیاں ہیں یہ جو آپ یہ ایک ایک بوسین کے آل کراچی کے انٹر ڈسٹرک کے یہ بھی آل کراچی کا ہے یہ ٹکنیشن ٹکنیکل اوپیشن کا ہے تو اسی کے ساتھ آپ تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ جو میسج ہم نے دیا ہے انشاءاللہ تو ان کو سپورٹ کرنا ہے میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورٹ کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے تو فارورٹ کریں تاکہ جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے دل میں اللہ ڈالے اور ہمارے عبدالعنان بھائی کو سپورٹ کریں اور ایسے جتنے اور بھی ہمارے یوتھ ہیں جو سپورٹ میں ان کے پاس جو پیسوں کی کمی ہے تو ہم ہر ایک کے لیے سپورٹ کے حوالے سے ہو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو مسائل کے حوالے سے ہو ہر ایک اپنے یوتھ کے لیے اپنے بھائی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ اور ہم اسی کے ساتھ پاکستان 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 اللہ 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 اللہ